موسیقی 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 دوسری ترف یدکی وجہ سے ویسرک سپلائی چین ٹوٹنا کتنی 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 کٹھنائیاں دنیا میں دکھائی دے رہی ہے ان سب کے باوزود اور یوانوں میرے یوان ساتھیوں اس بات کو آپ گوھر کیجئے ان ساری دکت بیار کے وزیر سنتوش کمار سمن نے آج چیف نسٹر نیتش کمار کے خیالات والی قابلہ سے استفاہ دیتے ہوئے الزام لگایا کہ ان کی پارٹی کو کمار کی جنرل تعدل یونائٹیڈ میں زم کرنے کا دباؤ تھا وہ نے کہا کہ ہماری پارٹی کا وجود خطرے میں تھا میں نے اسے بچانے کیلئے ایسا کیا جب ہمیں مدو بھی نہیں کیا گیا تھا جب ہمیں ایک پارٹی کے طور پر تصریب نہیں کیا گیا تھا تو ہمیں کیسے مدو کیا جاتا وہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی پارٹی اندوستانی عوامی مورچہ 23 جون کو پٹنا میں اپوزیشن پارٹی کے بڑے جلاس میں شرکت کرے گی وہ نے کہا کہ ایک جنگل میں ترہ ترہ کے جاندار رہتے ہیں شیر بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے جانور بھی جن کا شکار کیا جاتا ہے سب بچ جاتے ہیں ہرن بھی بچ جاتے ہیں ہم بھی اب تک بچ نہیں کرے تھے لیکن آج محسوس ہوا کہ ہم اتنے دن تک محفوظ نہیں رہ سکیں گے سو من نے مزید کہا کہ ان کی پارٹی بی جی پی ذرقی عادت انڈیئے تک پہنچنے کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہے اور وہ حکمرہ انتحاد کے ساتھ قائم رہے گی ہم ایک آزاد پارٹی ہیں ہم اپنے وجود کے حفاظت کے بارے میں سوچیں گے میں بھی یہ نہیں سوچ رہا ہوں میں اب بھی مہا گڑ بندن کا حصہ بننا چاہتا ہوں ہم لیڈر نے جواب دیا ہم لیڈر نے جواب دیا جب بھی پوچھا گیا کہ کیا وہ انڈیئے میں شامل ہوں گے سمن بیہار کے صاحبہ خزیرالہ جیتر رام مانچی کے بیٹے ریاستی حکومت میں سی ایس ٹی ویل فی ڈیپارٹمنٹ کے وزیر ہیں ان کی پارٹی حکومرہ جی ڈی او اور تیج اس ویادوں کی راشتی جنت تضل کی حلیف ہے سندوش کمار سمن نے باضح کیا کہ ہم حکومرہ اتحاد کا حصہ رہے گا سہت اور خانداری محبود کے مرکزی وزیر مانسک مانویہ نے منگل کو گجرات اور مرکزی حکومتوں کے حدوداروں کے ساتھ سمندری توفان بیپر جوئے کے سرات سے نمٹنے کے لیے جائزہ جلاس منقل کیا ایک ٹویٹ میں یہ معلومات دیتے ہوئے مانویہ نے کہا کہ گجرات کے وزیر سہت بھی میٹنگ میں موجود تھے مانویہ نے کہا کہ بیپر جوئے کے تناظر میں گجرات کے وزیر سہت ہر شکیش پٹیل جی اور حضیداروں کے ساتھ ایک جائزہ جلاس ہوا وہ نے کہا کہ جلاس میں لوگوں کے لیے سہت کی طوام ممکنیاں سہولیات، آکسیجن اور وینٹریلیٹر بیٹس وغیرہ کی دستیابی کا جائزہ لیا گیا مرکزی اور ریاستی حکومتیں مل کر کام کر رہی ہیں بحیر عرب میں سمندری توفان بپرجوئی کی وجہ سے گجرات کے ساحلی علاقوں میں تیز بارش اور تیز ہوا چلنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں بھاری نخصان کا خدشہ ظاہر کیا گیا مرکزی وزیر مملکت برائدی فوسیہات اجے بھٹ کا کہنا ہے کہ دفعہ تین سو ستر کی تنسیخ کے بعد جمہو کشمیر میں ترقی کی ندیاں وہہ رہی ہے انہوں نے کہا کہ دوہزاد چوبیس کے انتقابات میں بھی بی جے پی کی ہی جیت ہوگی مرکزی وزیر نے ان باتوں کا اصحاد یہاں نامانگروں کے ساتھ باتچیت کی طوران کیا انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں اب ترقی کی ندیاں بہر رہی ہیں آج یہاں سارے لوگ کش ہیں بیپاری شکارہ بالے خوشیاں اور ہوتل بھرے ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا دفعہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد یہاں لوگوں کو معلوم ہوا کہ جمہوریت اور ترقی کیا ہوتی ہے عجیب ہٹ نے کہا وزیراعظم ناید موڈی کو بدنام کیا جا رہا لیکن اس سے موڈی جی زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب سر جیل سٹرائک ہوئی تھی تو اس وقت جو زبان پاکستان بولتا تھا وہی اپوزیشن بھی بولتی تھی ان کا کہنا تھا کہ دوزاد چوبیس کے انتقابات میں بھی بی جے پی کی ہی جیت ہوگی مدپردیش کی راجدانی بھوپال کی ریاستی ڈیریکٹریٹس ست پورا بھون میں آگ لگنے کے باقی کے سسلے میں حکومت پر حملہ کرتے ہوئے صاحب خزیرالہ کملنات نے آجا کہا کہ آگ لگی ہے یا آگ لگائی گئی ہے ایک بڑا سوال ہے کملنات نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ بدنوانی کی ایک اور مثال ہے یہ آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً بارہ ہزار فائلوں میں آگ لگ گئی ہے پتا نہیں کتنی ہزار فائلیں ہوں گی اس کا مقصد کیا تھا یہ بدنوانی کا بڑا معاملہ ہے اس کی تحقات اکازات تحقات ایجنسی سے ہونی چاہیے آگ لگنے کے بعد اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کی تیاریوں پر حملہ کرتے ہوئے کملنات نے کہا کہ حکومت کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے الزام لگا ہے کہ حکومت کی صرف تیاری پیسہ کمارے کی ہے کونگرس لیڈر راہول گاندی نے ہندوستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک میں بھی لوگوں کے سے خریب روبرو ہونے کا اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے اپنے حالیہ دور امریکہ کے دوران ٹرک کی سواری کی منگل کو جاری کا دیکھ بیان میں کونگرس پارٹی نے کہا کہ گاندی نے ہندوستانی نجار ٹرک ڈرائبروں کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے نیویاک تک ایک سو نووت کلومیٹر کا فاصلہ ٹرک کے ذریعے تاک کیا ہندوستان میں دلی سے چندگرد تک ٹرک سے سفر کیا امریکہ میں ہندوستانی نجار ٹرک ڈرائبروں کی روز مرہ کی زندگی خریب تو دیکھنے ہیں اور سمجھنے کے لیے انہوں نے مہاں ٹرک کا سفر کیا بیان میں کہا گیا کہ یہاں ٹرک ڈرائبر کا مجرت اور خیمتوں میں ریکارڈ اضافے کے ساتھ گھر پر جدوجہت کرتے ہیں وہیں امریکہ میں ٹرک چلانے والوں کو ان کی محنت کے لیے مناسب مجرت کے ساتھ عزت بھی ملتی ہے کاؤنگرس نے منگل کو سوشل میڈیا پر گاندی کی ایک ٹرک ڈرائبر کے ساتھ باتچیت کا نو منٹ کا ویڈیو جاری کیا ویڈیو میں کاؤنگرس لیڈر گری ٹیشٹ پہنے ہوئے ٹرک پر سبار ہوتے اور سباری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وازیرے کے گلشتہ ماں گاندی رات درگے ایک ٹرک پر ڈلی سے چندگرد پہنچے تھے اور ڈرائبروں سے ان کے مسائل پر بھی باتچیت کی تھی آیوش پلواما نے سی آر پی ایف کے اشتراک سے ابنتی پورا کشمیر میں ایک یوگا پروگرام کا احتمام کیا جس میں سکولی بچوں کے ساتھ ساتھ سی آر پی ایف جوانوں نے حصہ لیا اس باقے پر شرکہ کو یوگا کے فوائد کے حوالے سے جانکاری فراہم کی گئی اس پروگرام میں ڈسٹرک آفیسر آیوش مشتاق احمد سی آر پی ایف کے کمانڈنگ آفیسر یوگیش پروہید اور زونل ایڈوکیشن آفیسر آبنتی پورا آزاد احمد لون کے رابعہ کئی آفیسران موجود رہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو آج کا یہ سیشن یہ پرلوڈ سیشن ہے جو انٹرنیشنل یوگا دی نائنٹھ انٹرنیشنل یوگا دی جو ہے ٹوائنٹی فرس جون کو ملا جا رہا ہے اس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اونرنیبل پرائیم منسٹر نے انٹرنیشنل یوگا دی نائنٹھ انٹرنیشنل یوگا دی نائنٹھ انٹرنیشنل یوگا دی ہاں سکی پرسے کھائیشنل یوگا دی نائنٹھ انٹرنیشنل یوگا SBی اینٹھ انٹھ انٹرنیشنل یوگا دی نائنٹھ انٹرنیشنل یوگا دی نائنٹھ gezکری بھائیسرور پاکی جو جتنی بھی امیسٹل پرابل یوکرین نے روس کے خلاف جوابی کاروار میں اپنے برری فوج کی مدد کے لیے جرمنی سے مزید لپڈ ٹانک مہیا کرنے کی درقاس کیسے ایک روز قبل ہی ماسکو نے کہا کہ اس نے متعدد محاضوں پر یوکرین کی عملوں کو راکاب بنا دیا ہے اور اس کے کم سے کم ایک درجن ٹانک تباہ کر دی ہیں یوکرین کے راہ وزیر قادجہ اینڈری ملینک نے کہا کہ ان کی برری فوج اس کو مغرب سے مزید جنگی ٹانکوں انفینٹری لڑاکہ گاڑیوں اور دیگر بکتر بن گاڑیوں کے حشت ضرورت ہے علیہ ربیہ کی ریپورٹ کے مطابق برلین میں یوکرین کے سابق سفیر کے طور پر خدمات انجام دینے بالے ملینک نے اس بات پر زور دیا کہ جرمن مسلح فوج اپنے تین سو سے زیادہ ٹانکوں میں سے مزید بہتثانی مہیا کر سکتی ہیں جرمنی نے روس کے ساتھ تنازمی یوکرین کی مدد کے لیے اٹھارہ لی پر دو جنگی ٹانک مارچ کے آخر میں مہیا کیے تھے وزیر کا کہنا تھا کہ موجود اتعداد کو جرمنی کی اپنی دفاع کی صلاحیت کو خطرے میں ڈالے بغیر تین گناہ تک بڑا جا سکتا ہے اس سے قبل جرمنی نے جنوری میں ٹانک مہیا کرنے پر رضا مندی ظاہر کی تھی انہیں مغربی ہتھیاروں میں سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے پاکستان کی قومی اسمبلی نے پاکستان آرمی ایکٹ نصب آون کے تحت نومائی کو ملکیر فسادات کے سسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران قان سمجھ تمام شرپسند انعاصر کے قلاف فوری سمات کے لیے قرارداد منصور کر دی قومی اسمبلی نے نومائی کے شرپسندوں کے قلاف کیسس ملٹری آٹ کے تحت چلانے کی خرارداد منصور کی اس میں کر راجہ پرویز اشرف کی زیر سدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں وزیر دفاع خاج آسف نے پاکستان تحریک انصاف کے قلاف پر حملے کیے ان کی حملوں سے ریاستی اداروں اور ملک کو ناقابل تلافی نخصان پہنچا آئین اور خانون کے تحت ان کی خلاف کاربائی مکمل کی جائے قرارداد میں کہا گیا کہ ملزمان کے خلاف کاربائی میں ایک دن کی تاقیب بھی نہ کی جائے ان کی جماعت کے کارکن اور رہنما بھی ان کی کاربائیوں سے لا تعلق ہی اختیار کر رہے ہیں شرپسندوں اور مجرموں کے خلاف کاربائی کی دوران انسانی خوخ کے خلاف فرضی نہیں کی گئی قباتین کی بہبود میں تلنگانہ پورے ملک کے لیے بنے گا مثال قباتین کو با اختیار بنانے میں تلنگانہ کو منفرد مقام حاصل وزیر بلدی رضمانس کے ٹی آر کا بیان ویشنال نو سالوں میں تلنگانہ میں آیا ترقی کا انقلاب سدھی پیٹ میں یومی بہبود قباتین تخریب سے وزیر سہت ہر اشراعو کا خطاب یومی بہبود قباتین پر رکن قانون ساز کانسل قبیتہ نے قباتین کو دی مبارک بات کہا کہ سیار حکومت قباتین کی بہبود کو دے رہی ہے اولین ترجیح سدھی پیٹ ملازمتوں کے مرکز کے طور پر ابر رہا ہے نوجوانوں کو سدھی پیٹ ہی میں ملازمت کے موقع میگا جاب ملے کی افتتائی تخریب سے ریاستی وزیر ہر اشراعو کا خطاب کپاس کے بیجوں کی بسنوی قلت اور زیادہ قیمت پر فروخت پر کی جائے کاروائی وزیر زراعت اسنیرن جنرڈی کی حکام کو ہدایت اور مرکزی وزیر منسوق منویہ نے بے پر جوئے طفان سے متعلق لیا جائزہ اگلاس سمندری طفان کے اثرات سری مٹنے کے لیے ضروری اقدامات کی عدداروں کو دی ہدایت تلیگان ایکسپس میں فیلال اتنا ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی موسیقی موسیقی